بھائی صاحب میرے پاس آئے انہوں نے آکے بتایا کہ یہ تقریباً چھے سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے آئے ہیں اور دل سے کے لیے آئے ہیں اس وقت دونہ آ رہا ہے ہمیں اپنی حالت پر دیکھ کے ہم ساری راہ سفر اور ساری راہ مسائب سہتے ہوئے ہیں لاہور سے ہمیں ناکو پہ روکنا شروع کیا ہے اسلام آباد روکا ہے ہم ساڑھے سات بجے اعلان ہو جاتا ہے یہ جلسہ کینسل ہے دل ٹوٹ جاتا ہے کون اجازت دیتا ہے ملاقات کی امران ہاں کے سات بجے یہ کون سا قانون ہے یہ کون سی ریاست ہے یہ کیا ہو رہا ہے کوئی ہماری سمجھ میں نہیں آیا ہماری لیڈرشپ انتہائی نکمی اور بزدل ہے جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ کوئی ایسا سٹیپ کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے کہ امران ہاں باہر آ جائے کیونکہ ان کی موج لگی ہوئی ہے ان کی وہ موج مستی میں ہے تھنڈی گاڑیوں میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں بس انہوں نے آ کے بتایا کہ یہ تقریباً 600 کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے آئے ہیں اور دل سے کے لیے آئے ہیں اور بہت ہی ایموسنل تھے ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے جی اسلام نکم جی اس وقت رونا آ رہا ہے ہمیں اپنی حالت پر دیکھ کے ہم ساری راہ سفر اور سارے رات جو ہے نا مسائب سہتے ہوئے ہیں لاہور سے ہمیں ناکوں پہ روکنا شروع کیا ہے اسلام آباد روکا ہے ہم نکلے ہیں ہر حال میں ہم پیدل نکل کے بعد میں ہم نے گاڑیوں کا رینج کیا ہے لیکن ہم پہنچے ہیں جلسہ گیا میں ہم آٹھارہ لوگ ہیں اور ادھر آئے ہیں صبح ہم پانچ بجے صورتحال یہ ہے ادھر دیکھا ہے سات بجے ساڑھے سات بجے اعلان ہو جاتا ہے یہ جلسہ کینسل ہے دل ٹوٹ جاتا ہے کون اجازت دیتا ہے ملاقات کی عمران ہار کے سات بجے یہ کون سا قانون ہے یہ کون سی ریاست ہے یہ کیا ہو رہا ہے کوئی ہماری سمجھ میں نہیں ہماری لیڈرشپ انتہائی نکمی اور بزدل ہے جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے وہ کوئی ایسا سٹیپ کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے کہ عمران ہاں باہر آ جائے کیونکہ ان کی موج لگی ہوئی ہے ان کی وہ موج مستی میں ہے تھنڈی گاڑیوں میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں بس ان کو بس پروٹوکول ملا ہوئے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ تقریباً چھے سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے آئے ہیں چھے سو کلومیٹر چونیا ڈسٹرک کسور پی پی ایک سو اکاسی این ایک سو تیتی الحمدللہ ہم نے دونوں سیٹیں نکالی ہے این ایک سو تیتی لکوی صاحب ایک دفعہ بھی لیکشن سے پہلے اور لیکشن کے بعد ہمارے ہلکے میں نظر نہیں آئے ہم نے ون کیا ہے اور محالف کینیٹر رانہ اسحاق اچھا ابھی ٹھیک ہے ابھی بہت سے لوگ یہ بتا رہے تھے کہ بہت سے لوگ اپنی چیزیں بیچ کر آئے ہیں جی ایسے ہی ہے جی میں نے میرے پاس اپنی گاڑی تھی الحمدللہ سوزوکی بٹارا ٹھیک ہے بی سکس لیکن میں میرے ساتھ دو زیادہ ہو گئے میں نے اس کو چھوڑ دیا میں نے ایک اے پی بھی اور دو دوسری کارے کروائی ہیں ہم نے کروا کے ہم تقریباً چالیس ہزار کرایا تیہ کر کے آئے ہیں ان سے لیکن ادھر آئے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہے ہیں ہم اپنا کاروبار چھوڑ کے آئے ہیں اور ہم دو تین ہزار پیا کمانے والے بندے ہیں میں پی ٹی آئی تحصیل چونیا کا پریزنٹ بھی ہوں میرا ابھی دو تین ماہ پہلے نوٹیفکیشن ہوئے ہیں میں نہیں چاہ رہا تھا میں ورکر پہ خوش ہوں مجھے ایسے عدے کی ضرورت نہیں ہے نائم ہے یعنی عدے کے لیے ہوں ہم تو تڑب میں آئے ہیں امرانہا کی تڑب میں ابھی جب آپ بات کرے تھے تو آپ نے کہا کہ آپ بھرے دل ٹوٹا ہوئے ہیں موسنل تھے آپ کی آنکھوں میں بھی جی رونے کو دل کر رہا ہے ہماری لیڈرشپ کا جو کردار ہے چپکا کے آزم سواتی صاحب اور گوھر صاحب آئے ہیں اور انہوں نے پریس کانفرنس کیا جی جلسہ کہا ادھر آگے کرے نا ہمارے پاس آئیں ادھر آگے ہمیں بتائیں جلسہ کی یہ ریزن ہے کینسل کر دیا ہے برکر اتنا ہی یار وہ گیا گزر ہے اس کا کوئی والی بارس نہیں ہے اس پارٹی کی اس وقت جان جو روح ہے نا وہ امرانہا ہے یا برکر ہے ٹھیک ہے یہ اس بات کو کچھ بھی نہیں سمجھ دیں نہ امرانہا کو کچھ سمجھ رہے ہیں یا نہ برکر کو جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے مروت صاحب پہ کچھ اعتماد تھا یا ان پہ ہمیں کچھ ایسی امیدیں تھی لیکن آج وہ بھی پست ہوتی نظر آ رہی ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے یا گرفتاریاں دے دیں اپنی گرفتاریاں دے دیں ہمیں ہمیں سکون ہو جائے گا مطمئن ہو جائیں گے یہ ہمارے ساتھ ہماری لیڈر کے ساتھ اس نیشن کے ساتھ قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ مخلص ہیں یہ دیکھیں جی دیکھیں جی یہ جذبات ہیں لوگوں کے آہ لوگ مختلف شہروں سے پہنچے ہوئے ہیں اور ایون کے بہت سے لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو میں یہاں چلا نہیں سکتا لوگ گالیاں دے رہے ہیں ان کو اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آہ بہت دور سے آئے ہیں کسی کے پاس پیسے نہیں تھے کوئی کرزہ لے کے آیا کوئی ادار لے کے آیا جیسا کہ انہوں نے کہا کہ تین چار ہزار ڈیلی بیسیز پر کمانے والے ہیں اور چالیس ہزار یہ گاریوں کا رینڈ دے کر آئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہنچے ہیں جب پہنچے ہیں صبح چار بجے پہنچے ہیں سات بجے لوگ بہت سردہ ہیں لوگ بہت میوس ہیں باقی یہاں کی جو اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے آپ کو دکھاتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ